اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست پر فیر ایت سے ہوں گے دوستو آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ پھر ساتھ سو اکسی مشین پہ ہے مگر آج میں ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو دوست ساتھ سو اکسی کی ویڈیو دیکھ کر سکپ کر دیتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دوستو ساتھ سو اکسی اور ساتھ سو اکسیٹ میں کوئی چیز کا فرق نہیں ہے صرف چھوٹے سے گائیڈو کا فرق ہے اور اس کے موٹر کا فرق ہوتا ہے بیلڈ کا اور موٹر کا ان کا فرق ہوتا ہے اور کسی چیز میں فرق نہیں ہوتا تو ایسی چیزیں جو ہے بالکل سیم تو سیم ساتھ سو اکسیٹ سیم تو سیم ہے جہاں پہ 701 میں دو بلڈ لگتے ہیں 701 میں 81 میں ایک بلڈ لگتا ہے اور 701 میں دو بلڈ لگے ہوتے ہیں باقی اس کا سارا سٹنگ جو بھی ہے وہ سیم ٹو سین ہے یعنی ٹک کا حساب ٹوکے کا حساب زگزاگ کا حساب سوئی کا بلیٹ کا اور جو پریشر ہے وہ صرف نیچے ٹیبل سے ہوتا ہے اس کا باقی جو ہے وہ سیم ٹو سیم 701 کی طرح تو کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ 781 کی ویڈیو جب دیکھ لیتے ہیں میں جب اپلوڈ کرتا ہوں تو میرے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہیں اور جب میں 781 کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو صرف وہ انڈین لوگ دیکھتے ہیں باقی لوگ جو پاکستان کے ہیں جن کے پاس زیادہ تر 701 ہے ان کے یعنی نہ دیکھنے کی حساب کے برابر ہوتا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ دوستو 701 اور 781 میں کوئی فرق نہیں ہے صرف بیلڈ کا اور پریشر کا جو ہے وہ فرق ہے باقی اس میں کسی چیز کا فرق نہیں ہے تو آپ دوستو سے گزارش ہے کہ ایسی چیزیں 701 میں بھی ہے جو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا تو وہ 701 میں بھی ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ساتھ پہ کسی کی ویڈیو دیکھی تو بول دیا کہ یار میرے پاس تو یہ مشین نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہ کرنے سے جو ہے مجھے کچھ پروبلم نہیں ہوگا پروبلم آپ کو ہوگا کیونکہ بہت سے دوستو پھر ویڈس اپ پہ رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سر میری مشین کو یہ پروبلم ہے یہ پروبلم ہے تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے ویڈیو ڈالی ہوئے تو وہ ساتھ سو اکسیٹ کی ویڈیو دھونے پہ لگ جاتے ہیں بھائی جان جو ساتھ سو اکسی اور ساتھ سو اکسیٹ میں اتنا فرق نہیں ہے صرف پریشر کا بیلٹ کا پروبلم ہے فرق ہے باقی اس میں سارا سیٹنگ جو ساتھ سو اکسیٹ میں ہے وہ ساتھ سو اکسیٹ میں بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ دوستوں نے جو کیا کرنا ہے آپ نے ساتھ سو اکسیٹ کی ویڈیو میں اپلویڈ کرتا ہوں تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو جو ہے وہ ساتھ سو اکسیٹ کی اپلویڈ کرتا ہوں تو ساتھ سو اکسیٹ کی دیکھیں گے باقی جو ہے وہ آپ نہیں دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کا جو ہے وہ کچھ مشین میں کچھ ایسا فالٹ ہوگا تو وہ پھر آپ مجھے پھون کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے اور دوسری یہ بات کہ دوستو آج جو میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ دوستو اگر میں آپ لوگوں کو میسج کا جواب نہیں دیتا تو رات کو لازم میں میسج کا جواب دیتا ہوں وہ اس وجہ سے کہ میں دن کو ورسپ نہیں آن کر سکتا کیونکہ بہت زیادہ کان بھی ہوتا ہے میرے پاس اور جو ہے وہ پھر مسئلے ہوتے ہیں پھر مسئلے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میسج کر لیا کریں تو پروبلم نہیں ہے میں آپ کو ہر حال میں جواب دوں گا مگر رات کو ہی دوں گا کہیں کہ دن کو جو ہے وہ دن کو جو ہے وہ آہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں بھی کام کرتا ہوں مجھ سے بھی لوگ کام مانگتے ہیں تو میں میں بھی کچھ کمانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں رات کو ہی جواب دے دیا کروں گا اگر دن کو میں ورسپ آن کروں تو بے شک میں آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر دیا کروں گا تو آج جو انڈیا کا ایک دوست ہے جو وحید حسن ہے پیار سے ہم سونو بوجھتے ہیں اس کو تو اس کے لئے جو وہ بنا رہے ویڈیو تو وہ کہہ رہے کہ میری پھلی اس طرح چال کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں میں وہ کہہ رہے کہ میرے ایک نٹ کا مسئلہ ہے اس نٹ کے بارے میں بھی میں اس کو بتاؤں گا اور باقی دوستوں کا جو اگر اس طرح کچھ پروبلم ہو تو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں سے بات شیئر کروں گا تو ابھی میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اور کول کے بتاؤں گا آپ نے جو ہے وہ بہت سے دوست ہوتے ہیں جو سپرنگ اور گھتے وہ غلط لگا لیتے ہیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آج یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے جو اس چیز کو غلط لگاتے ہیں چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں سکتے پہلے آپ نے یہ کھول دینا ہے کھولنے کے بعد آپ نے انڈل کو گھما دینا ہے کھولنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے کھولنے کے بعد آپ نے کہا ہے کہ گھٹکا کس طرح لگا ہوتا ہے اور وہ راج کس طرح لگا ہوتا ہے تو ان دوستوں سے میری بزارش ہے کہ یہ ابھی دیکھیں آپ کے گھٹکا کیسے لگا ہوا ہے اور یہ راڈ ہے یہ سپرنگ یہ کیسے لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے دیکھنے اس کو یہ کیسے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ابھی میں اس کو نکالوں گا اس کو نکالنے کے لئے جو ہے وہ آپ کا راڈ اسی طرح ٹائٹ ہونا چاہیے سوری راڈ نہیں سپرنگ ٹائٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لوس نہ ہو اب یہ دیکھیں یہ میں گھٹکے کو ٹور ادھر کرتا ہوں یہ دیکھیں ابھی جو ہے یہ ایک پلین سائٹ جو ہے یہ میری طرف ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا جو ہے یہ اوپر گھٹکے کی طرف ہے تو آپ نے آپ نے یہ بڑے والا پلین سائٹ میری طرف اور یہ چھوٹا پلین جو ہے یہ اوپر کی طرف اور باگی جو ہے وہ اندر کی طرف ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی یہ جو ہے سونو بھائی کے لئے ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ سونو بھائی کے لئے وہ رہا ہے وہ تک ہے ہی لینی را موسیقی یہ نٹ پھر آپ نے یہ نٹ نکال دینا ہے وہ گولے والے نٹ جو ہے وہ ابھی بہت خافی ٹھائٹ ہوا تو اس کو کھولنے میں تھوڑا ٹھائم لگے گا اس طرح یہ نٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے سنو بھئی آپ نے پھر یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میں آپ کو دکا دیتا ہوں تو رات ہوا فکست کرے یہ ابھی سونو بھئی کیمرہ پوکس نہیں کر رہا اور میں آپ کو بتا دیتا کہ یہاں تو دیکھو ایک الکی والا نٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ الکی والا نٹ لگا ہوا ہے سونو بھئی آپ نے یہ والا نٹ نکال دینا ہے ٹھیک ہے یہ والا نٹ ہے اور میں آپ کو اسی طرح سوڑی دکھا دیتا ہوں پچکس کا نٹ ہے چھوٹا نٹ ہے یہ میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے جو ٹیل کی رہوالا ٹیل کی رہوالا تو دوستو ابھی جو ہے وہ میں آپ کو ایک نٹ بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ فعل بھی کرتا ہے اس طرح آپ نے ایک الکی لے لینے ٹھیک ہے یہ الکی ٹھوٹی ویم اگر چلو میرا گجارہ ہوتا ہے اس پر پھر کسی ٹیم لیں یہ دیکھیں ابھی یہ اس میں لوس پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح ایک نٹ ہوگا الکی ویم اگر پتہ نہیں کیمرہ فوکس نہیں کر رہا صحیح طرح کہ کیا وجہ ہے اس طرح ایک نٹ ہوگا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس نے جو گز ہے یہ مین گز جو ہے اس کو پکڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹھیک کرنا ہے بلکل اچھی طرح سے سونو بھئی میں آپ کو اس نٹ کے بارے میں بتا رہا تھا جو کیا ہے کہ آپ نے اس کو چک کرنا ہے اب یہ لوس ہو یہ کیسا ہوتا ہم نہیں کر رہے یہ بھی چک کرنا ہے یہ بھی سای نہیں ہے تو دوستو اپنے جو ہے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کر دینے کے بعد ٹائٹ کر دینے کے بعد آپ نے چیک کر دینے ٹائٹ کر دینے کے بعد آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں میں اس سے گھٹکے کو سپرنگ کو لگا رہا ہوں تو ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو دوستو ابھی آپ نے یہ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ گولے کو میں نے کس طریقے سے لگایا اسی طریقے سے آپ نے گولے کو لگانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر گھٹکا ڈال دینا ہے گھٹکا آپ نے اس طریقے سے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ڈال دینا ہے پھر آپ نے اس طریقے سے ڈال دینا ہے کو جما کے جو ہے آپ نے ٹھیک ہے 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 موسیقی موسیقی پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ نے جب بھی سپرنگ ڈالنا ہونا تو آپ نے سب سے پہلے جہاں پہ نٹ نہیں لگا ہوا آپ نے اس جگہ پہ ڈال دینا ہے کیونکہ اگر اس سیڈ پہ آپ ڈالو گے تو یہ بار بار نکلے گا تو آپ نے اس سیڈ پہ ڈال دینا ہے اب یہ لیکن بلکل اے ون لگیا ہے ابھی آپ نے یہ جہاں ڈال دینا ہے اور میں اس کی آپ کو دوسری وجہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بازوں کا جو ہے وہ کیوں اس طرح جو وہ ہلتا ہے یا کیا وجہ کیا پروبلم کرتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ابھی آپ نے لگا دیا ہے ابھی آپ نے اس کا خیال رکھنے آپ نے اس طریقے سے نہیں لگانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو نشان بنے میں آپ نے اس کو اندر کی طرف لگا دینا ہے اندر کی طرف لگانے کے بعد آپ نے میری بہت سی وڈیو جو ہے وہ اسی پھولی کے پر ہے وہ کیوں ہے کیونکہ مشین کا جو سارا دارومدار ہوتا ہے وہ اسی پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ باقی جو ہے وہ اتنے اندر اس میں اتنے پروبلم نہیں آتے ہیں جتنے باہر والے زیادہ تر پروبلم ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی کی وجہ سے پیش آتی ہیں آپ نے سب نکوں کو اس طرح ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ایک چیز میں بھول گئے ہیں جو اس کو مگر سلو کوئی بات نہیں وہ نک میں بھول گیا تھا مگر سلو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اسی طرح بھی لگا سکتا ہے ان لاکہ سلو کوئی ویدیکی lacked ویدیکی جائی کو پاکڑی ہیں ہون ÉB آق ابھی بارے بارے سب کو ایک ایک کر کے ہاتھ میں نتو کو ٹیٹ کر دینا ہے ٹیٹ کر دینے کے بعد سب کو چھک کر دینا ہے تو یہ تو ہو گیا سونو بھئی آپ کے لئے گئے وہ اندر نک وغیر آپ پھلی گھٹا کیسے لگاتے ہیں سپرنگ کیسے لگاتے ہیں یہ تو وہ ویڈیو ہو گئی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مشین کا جو ہے وہ اس طرح سا ہل رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو ابھی فری ہے یہ سارے ہلے گا مگر اس کے لئے میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے سٹاپر کو چیک کرنا ہے ابھی اس کا جو سٹاپر ہے یہ تھوڑا جسا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو ابھی فکس کروں گا تو شاید کہ یہ ہلے یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑا سا ہل رہا ہے کیوں ہل رہا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو صاف نظر آ رہا ہو تھوڑا نزدیک سے تو اس کا جو سٹاپر جو ہے یہ تھوڑا ہلا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا گیف ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے اس کے لئے جو ہے سٹاپر چینج کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا سٹاپر ہے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اس کو چینج کرنے کی ویڈیو تو پہلے بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے اگر سیم ٹو سیم ہے جیسے ساپس ایک ساٹھ میں ہے ویسے ساپس ایک اسی میں بھی ہے تو ویڈیو جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر وہ ویڈیو دیکھ کر آپ کوئی اچھی سی جانکاری نہیں ملی تو پھر آپ مجھ سے وچ سکتے پھر رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کے لئے جو ہے پھر اسی ساپس ایک اسی مشین پیش کو چینج کرنے کی بھی ویڈیو بنا دوں گا تو ابھی بھی جو ہے دفیر کا تیم ہے وہ سخت گرمی ہے پنکے کی آواز بھی آ رہی ہے آپ کو تو انشاءاللہ اور کام بھی زیادہ ہے کیونکہ سیزن ہے آج کل تیسلے میں ویڈیو بہت کم بنا رہا ہوں انشاءاللہ ایک کے بعد جو فل یا فل ویڈیو ہوگی وہ سوی ایک جگہ پکلتی ہے اس کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تو اس کے بھی ویڈیو بنائیں گے اور مشین بار بار زیادہ کین پھوڑ رہی ہے تو اس کے بھی ویڈیو بناؤں گے انشاءاللہ تو بہت جلدی آپ لوگوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں گا اور جو ہے ابھی جن دوستوں کا جو مشین کا سی نیچھے رہ جاتا ہے کہ جو فیدان کا میرا صحیح نہیں کام کر رہا یا مشین کسی نیچھے رہ جاتی ہے تو ان دوستوں سے میرے گزارش ہے کہ کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو کار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی مکین اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے گھٹکا سپرنگ اور یہ گولے چھک کر دینے اس کو ٹھیک کرنے کے بعد آپ اچھی طرح سے اس کو مطمئن ہو جائیں اور پھر بھی اگر کام نہیں کر رہا پھر آپ کی نیچھے رہ جاتی ہے تو آپ نے پھر سٹاپر چینز کرنا ہے کیونکہ ایک ساتھ میں تو بہت کم یہ سٹاپر جیس ہے اگر اس نے اپنے اوریجنل سٹاپر لگا ہو ساتھ اور اگر چینہ کا لگا ہوگا تو چینہ والا جو چیز ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر اب نامی کافی ہے اس کے لیے نامی جو ہے وہ بہت ہے چینہ کا تو وہ بہت جلدی گھس جاتا ہے ابھی دیکھیں یہ سٹاپر گھسا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میرا تو کام چل جا ہے میں کر سکتا ہوں مگر جو نئے کاریگر ہے تو ان کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو یہ سٹاپر چینز جہاں سے ہوتا ہے اور اس کی ایک میں نے ویڈیو بنائی ہوئے ساتھ ایک سٹاپ مشین کو ٹھیک ہے تو آپ وہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت کچھ ملے گا اور بہت ایجی ہے سٹاپر چینز کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے اور ایک دوسرا انڈیان دوست ہے جو اس کی مشین جو ہے وہ ایک جگہ پہ بھوم رہی ہے تو دوست آپ کو میں نے پہلے بھی بولا تھا ابھی بھی بول رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے نٹ چیک کرنے تو یہ نٹ نہیں یہ سیڈ پہ بھی لگے ہیں ایک یہ لگا ہوا ہے اور ایک تو یہ نٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی مشین پیدان دباؤ تو تھوڑی بہت چل جاتی ہے پھر جو ہے وہ کام چھوڑ دیتی ہے تو دوست آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے ان نٹوں کو ٹیٹ کر دینے یہ نٹیں اس گس کو پکڑ لیتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ گراری ہیں اس کے اوپر رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پن سے بنے ہوئے تو گراری آپ کی اس پن میں پس جاتی ہے جب یہ سوری تو جب یہ گراری ہیں اس کے اندر پس جاتی ہے تو یہ بوش اس کے ساتھ سخت ہوتا ہے یہ نٹ اس کو لگے ہوئے سختی سے لگے ہوئے یہ نٹ جو ہے یہ لگے ہوئے تو اب یہ دیکھیں یہ نہ ہل گا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اگر آپ کی یہ نٹ لوز ہو ایک ہو یا دونوں لوز ہو دونوں لوز ہوں گے تو یہ گزب ہے اس کے اندر فری گونے کا گراری آپ کی نہیں گونے گی ٹھیک ہے اور اگر ایک بلوز ہو تو یہ تھوڑا مشکل سے کام کرتی ہے پھر آپ کی جو ہے مشین جڑکے سے چلتی ہے پیدان دباؤ گے تو چلتی ہے پیدان سے پاؤں اٹھاؤ گے تو نہیں چلے گی تو یہ مسئلے ہوتے ہیں تو دوست آپ نے ان نٹو کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے چیک کر دینا ہے کہ آیا آپ کی مشین کی سوئی ایک ہی جگہ پہ چل رہی ہے کی نہیں اگر پھر بھی آپ نے نٹو کو ٹائٹ کیا ہو اور پھر بھی ایک ہی جگہ پہ چل رہی ہے تو آپ نے اس مکمل ڈکن کو اس بڑے والے ڈکن کو ان نٹو کو سب کچھ کو کھول کے نا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیچے اس اس گز کے نیچے ایک سپرنگ لگا ہوتا ہے اس سپرنگ کو چینج کرنا ہوتا ٹھیک ہے وہ الحضر میں تو صحیح نظر آتا ہے کہ یار یہ صحیح ہے اے وہاں ہے مگر وہ جو ہے تھوڑا صدی اس میں گیپ ہو جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو جائے تو وہ جو ہے وہ مشین کیسی ایک جگہ پہ چلتی ہے انشاءاللہ اس میں میں بہت جلدی ویڈیو بناؤں گا اور جو ہے آپ لوگوں کے لیے یہ کام بھی کروں گا اور جو دوست کہتے ہیں کہ یار ہماری جو مشین ہے وہ کارڈ بہت بڑا کرتا ہے یعنی چھو کارڈ بڑا کرتا ہے تو آپ دوستوں میں کیا کرنا ہے آپ دوستوں میں یہ گھراریاں چینج کرنی ہے ٹھیک یہ گھراریاں چینج کرنے کے لیے آپ نے کسی دکاندار کے پاس جائے کہ آپ نے اس کو بول دینا ہے کہ مجھے کارج پتلا کرنا ہے اس کیلئے گھراریاں دے دو تو اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جب بول دیا کہ یہ دی دی تو آپ نے چھوٹی ہے گھراریاں اس میں لگا دینے تو آپ کا کاج اچھی طرح سے پتلا ہو جائے گا تو یہ چیزیں تھی دوستو اور انشاءاللہ بہت جلدی دوسری ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور انشاءاللہ بہت جلدی میں اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لانگا تو امید کرتا ہوں کہ دوستو میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر جن دوستو کو کسی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آئے تو وہ کمنٹس میں اور ویڈس اپ نمبر ہے میرا اباؤت میں ڈسکرپشن میں بھی ہوگا انشاءاللہ اور اباؤت میں بھی ہے میرا ویڈس اپ نمبر تو آپ مجھ سے ویڈس اپ کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور جو کمنٹس میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو جن دوستو کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو امرو بانی کر کے میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ دوستو کو ملتی رہے اللہ حافظ